اب آجائیے دوسرا پرشن ہے کس نے کس سے کہا یہ ایک سوال ہے پہلا ہے ارے بھد صورت کہاں سے مجھ پر آگی رہا پولوٹین کے ریپر نے کاغذ کے ریپر سے کہا یہ واقع ہے دوسرا واقع ہے تم مجھے اتنا کیوں ستاتے ہو یہ واقع ہے جو ہے کاغذ کے ریپر نے پولوٹین کے ریپر سے کہا تیسرا ہے کیا بیکار کی چیزیں یہ واقع ہے کوڑے والے نے پولوٹین کے ریپر سے کہا اب ادھر آجائیے پیج نمبر ہمارا 127 صحیح واقعوں کے سامنے آپ نے صحیح ٹک کا نشان لگانا ہے اور غلط واقعوں کے سامنے آپ نے غلط کروس کا نشان لگانا ہے ایک سینٹنس ہوگا ایک جملہ ہوگا آپ کے سامنے آپ نے اس کو پڑھ کر سمجھ کر اگر وہ صحیح ہے تو آپ نے اس کے آگے ٹک لگانا ہے اگر وہ واقعے یا سینٹنس وہ جملہ غلط ہے تو آپ نے صاف سترا تھا تو یہ واقعے غلط ہے آپ نے اس کو کروس لگا دینا ہے آگے دوسرا ہے دیپو نے پولوٹین کے ریپر کے اوپر کاغذ کا ریپر ڈال دیا تھا یہ واقعے صحیح ہے تو آپ نے ٹک لگا دینا ہے تیسرا ہے دیپو کی ممی نے دیپو کو بیکار کا سامنے نکالنے کے لئے کہا یہ صحیح ہے تو آپ نے ٹک کر دینا ہے اگلا ہے کاغذ کا ریپر ایک خوبصورت کارڈ میں بدل چکا تھا تو یہ بھی صحیح ہے تو آپ نے ٹک لگا دینا ہے نشان آخری اور انتیم ہے دیپو کی ممی نے پولوٹین کے ریپر کو کوڑے سے باہر فینک دیا یہ واقعے غلط ہے تو آپ نے کروس کا نشان لگا دینا ہے ٹھیک ہے اب آجائیے آگے اسی پیج نمبر ایک سو ستائیس پر یہ بھاشا گیان ہم نے آپ کو کئی بار سمجھایا کئی بار بھی اس کو آپ نے ریویجن بھی کروایا ٹھیک ہے پھر بھی بہت سے بچے نہیں دیکھتے ہیں تو ان کو دھیان سے دیکھنا ہے بھاشا گیان میں ہے ویلوم شبد یعنی کی بپریت شبد الٹے ارث والے یعنی کی اپوزٹ ورڈز پہلا ہے خوبصورت کا بدصورت دکھی یعنی سکھی نیا پرانا بیکار اچھا دربھاؤ صدبھاؤ اس کے بعد ایک سوال آتا ہے نیچے لکھے انیک شبدوں کے لئے ایک شبد لکھی ہے صفائی کرنے والے کو سویپر کہا جاتا ہے لکڑی کی چیزیں بنانے والے کو کاربنٹر یعنی کی ترخان مٹی کے برتن بنانے والے کو کمہار اور سندر چتر بنانے والے کو چترکار سندر مورتیا بنانے والے کو مورتکار اس پرکار یہ کچھ ایکسسائزیں ان کو آپ پڑھئے ان کو سمجھئے یاد بھی کیجئے اور اپنی کاپی پر بھی ہومورک کی طرح ان کو لکھتے رہیے اور اپنا جو ٹی ٹو ایکزام آپ کا جو اسکول میں لیا جائے گا اس کی تیاری بھی آپ اچھی طرح سے کرتے رہیے بہت بہت